بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کا بہت 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 بلکم ہے میرے چینل اسفیس بلوگ پر میں آج بناوں گی چکن شامی کباب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شاہد کریں سبسکرائب لوگ آ رہے ہیں میری ان سے ریپیسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ میں نے چکن بریسٹ اور چکن تھائی یہ دونوں میں نے ایک کلو چکن بریسٹ تھا اور آدھا کلو چکن تھائی تھی یہ ان کو چھوٹے پیسٹ کٹ کر کے دو کے پانی میں میں نے پہلے ڈال دیا ہے اور یہ ہے جنجر پیسٹ گارلک اور انین ان کو میں نے ایسے رفلی سا چپکا لیا اور یہ ایک کپ میں نے چنہ ڈال بگو کے رکھی تھی تو ابھی یہ جو نا ریڈی ہے اب اس کو میں اس کے اندر ایٹ کھا دیتی ہوں یہ چلا گیا اس کے اندر اور مسالوں میں یہ سکھا دنیا گرم مسالہ جیرہ مسالہ بھونا ہوا اور کٹا ہوا اور یہ کالی میرچ ہے ہاپٹی سپون ہے نمک ہسپے ذائقہ اور چار پانچ لونگ ہیں موٹی لچی ہے اور سلمن سٹک ہے اور کری پتہ یہ ہیں یہ سب جائیں گے اور یہ چلی فلیکس ہے ڈیر ٹیبل سپون کیونکہ اس میں میں تھوڑی سی ہری میرچ بھی ڈالوں گی تو پھر تھوڑا سپائسی ہو جائے گا بیسکلی یہ سیف کی فرمائش ہے کہ ممی میں سکول جا رہا ہوں واپس آؤں تو میرے لیے شامی کباب ریڈی ہونے چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو جا تمہیں بنا کے رکھ لوں گی تو اس لیے میں ابھی اسے بنا رہی ہوں تو جب تک سکول کا ٹائم ہوتا تو یہ بھی ریڈی ہو جائیں گے ابھی اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں یہ سارے سپائسیز کے اندر چلے گے اور اس کو اب لو ہیٹ پہ جب تک یہ پانی ڈرائی ہوتا اور جب تک یہ ٹکن گلتا تب تک میں بناؤں گی اور اس کے بعد پھر میں کیا کرنا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں جی جو چکن میں رکھا کا بول ہونے کیلئے یہ بول بھی ہو گیا اور تھنڈا بھی ہو گیا اب اس کے اندر یہ جو سپائس ہے یہ سارے میں نکالوں گی اور نکال کے پھر اس کو آپ کو دکھاتے ہوں یہ جار ہے جگ بلینڈر میں ڈال کے تو اس کو میں پیس لوں گی اس میں کیا کہا جائے گا میں آپ کو ہوگی بتاتے ہوں پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ دیکھیں سپائس میں نے سارے نکال دی ہے اب اس کو میں جار میں ٹرانسپر کروں گی اور انڈے ہیں ساتھ ہری میرچ ہے ہرا دنیا ہے باقی اس میں سب کچھ میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا بہت اچھا بنا ہے سپائسی بھی نہیں ہے اور نائز زیادہ سولٹی ہے پارفیکٹ ہے اب اس کو میں اس جار میں ٹرانسپر کرتی ہوں ساتھ زیادہ نہیں تھوڑ تھوڑا کروں گی اس سے اچھا بنے گا اور میں یہ بھی ایک باو لے کے آئی ہوں ہزبن کے ساتھ گئی تھی تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا مجھے لے کے دیں تو انہوں نے یہ بھی مجھے لے کے دیا ہے اس میں گری کلر تھا اور ایک یہ کلر تھا مجھے بیسکلی گری اپسان تھا لیکن وہ ملا نہیں مجھے اور دیکھیں اس کے اندر میں نے ہری میرچ بھی ڈال دیا یہ دیکھیں میں نے مشین کے ساتھ کیا نا تو اتنا اچھا نہیں لگا مجھے تو میں نے یہ کونڈی جو ڈنڈا تھا نا اس کے ساتھ اس کو ایسے مجھ کروں گے اور یہ اچھا کر رہا ہے ماشاءاللہ اس سے بہت اچھا ہو رہا ہے ملکان کے پھر آپ کو دکھا دیوں دیکھیں جی مسالہ ہو گیا رہی ہاتھ میں بہر بہر دوتی ہوں آپ لوگ یہ نا سوچنا کہ یہ ہاتھ سے ایسے کر رہی ہے میں بھی ماشاءاللہ سفائی کا بہت دھیان رکھتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا نا اب اس کے اندر میں اڈا ایڈ کروں گی کچھ لوگ اڈا جو ہے نا تلنے کے ٹائم لگاتے ہیں میں زبان پسر رہی تھی تلنے کے ٹائم اس میں ڈپ کرتے ہیں اور کچھ ساتھ ہی ڈالتے ہیں میں ساتھ ہی ڈالوں گی ساتھ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جو شیپ ہوتی ہے اس کی وہ بہت اچھی بنتی ہے پھر پھر میں ایک ڈال کے دیکھتی ہوں اگر مجھے ضرور تھوئی تو پھر میں دوسرا ڈا بھی ایڈ کروں گی otherwise no پھر میں ایک ڈال کے ٹائم ہاں ایک ڈال دیتی ہوں کیونکہ کشامی کباب کا سب سے بیس ترکا کیا ہے کہ مسالہ جو آنا جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنے ہی اچھے بنیں گے اگر آپ گرم گرم بنا دیں گے تو وہ اتنے اچھے نہیں بنیں گے جتنا آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے وہ اتنا ہی اچھا بنیں گا اب ایک ڈال میں اور توڑ کے ڈال دیتی ہوں یہ دو اندے چلے گے کیونکہ میں اس کی کوٹنگ جو نا انڈوں سے نہیں کروں گی اس کو بس ایسے ہی ٹکیاں بنا کے اس کو تیل میں شالو فرائی کرتے ہوں تو ابھی میں یہ بیٹل میکس کر کے ٹکیاں بنا کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہی اتنی اتنی آپ اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا کھر سکتے ہیں میں اتنا ہی رکھوں گی اور اب اس کو میں ساتھ ہی تل دیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی شیپ کیسی ہے میں آپ کو نہیں کرök سکتا ہے پے میں بھی دکھاتے پھر آپ جانتے ہیں میں نے لیکل یہ بہت سے ی لیکن چاہتے ہیں میں نے لیکن Rinar پہ شیبي ہماتی ہے موسیقی 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 ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے میں نے ایک کھا کے دیکھا ہے میں ساتھ بنا رہی تھی ساتھ کھا رہی تھی امین کرتی ہوں ہم لوگوں کو اچھے لگے ہوگی میری یہ بھی ریسپی تو دواوں میں یاد رکھنا اللہ آپ اسلام علیکم